ہیلو یوٹی فیبلی کیسے ہیں آپ سب لوگ welcome back to my blog تو دیکھئے فرنڈز یہ افتاری کے بعد کا ٹائم ہے افتار وغیرہ کرنے کے بعد ہم سب فارغ ہو گئے تھے تو اس کے بعد بس تھوڑا آرام آرام کیا اور ہمارے یہاں تو گرمیاں شروع ہو گئیں اچھی خاصی تو ہم نے چلا لیا اپنا کولر بس میں پھر اپنی کچن میں گئی میں نے کہا دیکھوں تھوڑا بہت کچھ کام بچا ہو تو وہ بھی نفٹا لوں یہ دیکھئے میری کچن ساف ستری کر دیتی ہوں بلکل افتار کے بعد کھانا وانا کھا کے کبھی کھانا کھاتے ہیں اگر افتار زیادہ بن جاتا ہے تو کبھی کھانا کم بھی کھاتے ہیں تو یہ میں نے کچن وغیرہ اپنی ساف کر دی تھی بلکل یہ میں خرید کے لائی ہوں نیا پانی کا مٹکہ مجھے گھڑے کا پانی بہت زیادہ پسند ہے دیکھیں میں اسے پیسے دیکھ رہی تھی یہ کتنے تھے تو تقریباً اسے ایک سو بیس روپے پڑے ہوئے تھے اور یہ مٹکہ بہت چھوٹا ہے ایک یا دو لوگوں کے لیے ہے اور اس نے مجھے یہ سو روپے میں دیا تھا حالانکہ مجھے سو روپے میں بھی یہ بہت بہنگا لگا لیکن بس مجھے لانا تھا اور دوبارہ مارکٹ نہیں جانا تھا تو میں اس کو لے آئی اور یہ دیکھیں یہ وہ بورڈ آپ کو میں دکھا رہی ہوں اس میں جو جھریاں ہو گئے تھے یہ شیشہ ٹوٹ کے اور پورا بورڈ ابھی کچھ دن پہلے نیچے آگے گر پڑا تھا جس کی وجہ سے میری کچن کے بہت میری کانچ کے برطن ٹوٹ گئے تھے میرا چکلہ ٹوٹ گیا تھا اور کافی نقصان ہوا تھا ہمارا تو میں نے اس کو فنی وغیرہ لگا دی تھی اب بس میں اپنی فریج چیک کر رہی ہوں کہ کیا کیا رکھا ہے تو افطار کے بعد کا کچھ سامان رکھا ہوا ہے چاٹ ہے یہ پاپڑی چاٹ رکھی ہوئی ہے کسٹڈ رکھا ہوا ہے دہی فلکیاں رکھی ہوئی ہیں تو ہمارے جو بھی سامان بچ جاتا ہم اسی طریقے سے اٹھا کے رکھ دیتے ہیں پھر جیسے جگتے ہیں رات میں تو رات کو دس گیارہ بجی کے قریب نواز وغیرہ سے جب ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم پھر دوبارہ سے اپنی یہ چیزیں تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں اگر بھوک ہوتی ہے تو روٹی کھا لیتے ہیں ورنہ تو بس یہی کھا لیتے ہیں اور یہ دیکھئے میں جب بلوک بنا رہی تھی تو بلوک بنانے کے دوران کچھ کام ایسے ہوتے ہیں میں بھول جاتی ہوں میں نے یہ گوش لے کر آئے تھے میرے ہزمن تو میں نے اس کو ایسے ہی بس پولیتھن میں رکھ کے اندر رکھ دیا تھا اور اس کو واش نہیں کیا تھا جب بھی میرے گوشت آتا ہے تو میں اس کو دھو کر فریزر میں لگا دیتی ہوں جتنی مجھے ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے میں اپنے گوشت کو نکال کے اس میں سے جو بھی بنانا چاہتی ہوں روز کے حساب سے ہر تیسرے دن وہ بنا لیتی ہوں دیکھیں یہ ہے میرا چھوٹا سا فریزر اس میں یہ روحفظہ بھی بچ گیا تھا تو رکھ دیا تھا روحفظہ وغیرہ ہم رات میں پییں گے بس میں اس میں ہی جگہ کر رہی تھی کہ اس میں جگہ کر لوں فریزر کے اندر تو اس میں گوشت جو ہے میں اپنا اچھے سے رکھ دوں گی تو کل اس کا کچھ بنا لوں گی ہماری اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں سب چیزیں آرام سے آ نہیں پاتی تو بڑی مشکل سے مجھے ایڈجس کرنا پڑتا ہے میرا فریز جو ہے جگہ جگہ سے تھوڑا ٹوٹ بھی گیا ہے لیکن ابھی ہمارا اتنا بجٹ نہیں ہے ہم نیا فریز خرید پائیں تو بس ابھی اسی میں ہم اپنا کام چلا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ رمضان کی بیجے سے مجھے برف جمعا کے رکھنی پڑتی ہے اس میں میری کوشش کر رہی تھی لیکن یہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہو پا رہا تھا پھر میں نے اس کو رکھنے کے بعد جب یہ اس کا ڈھکن بند کیا تو اس کے بعد یہ لگا ہی نہیں پھر مجھے یہ لگا کہ اب کیا کروں تو میں نے سوچا کہ وہ جو برف کینی ہوئی اس کو میں آگے کی طرف کسکا دیتی ہوں اور اندر کی سائیڈ میں پھر اپنا یہ گوشت کا پیالہ رکھ دوں گی تو یہ دیکھئے میں پھر اس میں برف کا جو اپنا جس بھگونے میں میں نے برف جمعا رکھی تھی وہ تو میں نے آگے کی طرف کیا اور جو ہے گوشتی پیچھے کی طرف رکھے ایڈجسٹ کیا تو میرا ہی پھر ایڈجسٹ ہو گیا تھا اور اس میں ایک یہ ٹری بھی تھی جس کا پانی فیلیا تھا تو پھر میں نے اس کو ہٹا دیا کہ چلو اس کو ہٹاؤ اور برف جمع ہوئی ہے اس ہی میں اپنا کل کا انتظام ہو جائے گا تو فریج میں جب میں نے کھانا رکھا تھا افتاری کے بعد کبھی اتنی جلدی ہوتی یہ کبھی کبھی کچھ چیزوں کو میں واقعی ڈھکنا بھول جاتی ہوں کہ دیکھیں میرا روفزہ بھی اسی رکھا رہ گیا تھا اور چانٹ بھی تو میں نے جھٹ پڑ ان کو بھی ڈھک دیا ہے یہ رات میں ہم نے کھا لی تھی دوبارہ نکال کر چانٹ وغیرہ اور اکثر ہم کھا ہی لیتے ہیں یہی ایک بجے ہوتی ہے کہ پھر سبزی بناو تو سبزی بھی دو دو تین دن چل جاتی ہے اور یہ دیکھیں یہ میرے سوکے پاپر اپنی میں کر کے ان کو ٹانکے رکھتی ہوں اور دوسرے دن ان کو ہم کھا لیتے ہیں کچھ دیر کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ میرا مٹکہ بھی کھالی ہو گیا اب اس میں بھی پانی بھر کے رکھو کیونکہ رات میں پانی بھر کے رکھیں گے تو صبح تک اس میں تھنڈا ہو پائے گا تو جب پانی وغیرہ میں نے اس میں بھر دیا تھا اب اس میں میں یہ دوسری بار پانی بھر رہی ہوں اور ابھی میں مٹکہ لے کر آئی ہوں صرف ایک بار بھر کے میں نے ایک ہی بار استعمال کیا ہے اب یہ دوسری بار پانی آج رات بھر کے رکھوں گے اس مٹکے میں مٹکے کا پانی بہت اچھا ہوتا ہے دوستوں ہم اپنی دادی کے زمانے سے اس کو پیتے آ رہے ہیں میری دادی تقریباً سو سال سے اوپر ہو کے ان کا انتقال ہوا تھا لیکن یقین مانئے وہ واحد ایک ایسی شخص تھی جو گرمیوں میں صرف مٹکے کا پانی پیتی تھی اور سردیوں میں تازہ پانی نل سے بعد میں تو سمر لگ گیا تھا اسے نکال کے پیتی تھی اور وہ کبھی بیمار نہیں پڑتی تھی ان کے دانت کبھی نہیں ٹوٹے عمر کے سو سال ہونے کے باوجود آنکھوں کی روشنی ان کی کبھی کم نہیں ہوئی تو یہ سب ہم نے انہی سے سیکھا ہے کہ دیسی کھانے کے ایسپاس رہی ہے تب ہی سب کچھ ٹھیک رہتا ہے اور یہ دیکھیں یہ میرا دوسرے دن صبح کا بلوگ ہے میں نے روزہ نہیں رکھا میرے روزے چھوٹ گئے تھے تو بس میں صبح صبح اپنے پاپڑ ہی کھا رہی تھی چائے کے ساتھ اور یہ ہمارا ایک ایسا پاپڑ چائے کا کھانا ہے جو ہم بچپن میں کھایا کرتے تھے اور بچپن کی یادیں تو ہمیشہ میٹھی ہی ہوتی ہیں اور ان میٹھی یادوں کے ساتھ زندگی کاٹنا ہی ہماری بس زندگی ہے تو دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب با بائے